موسیقی وادی کشمیر حضرت بلکہ گاسو علاقہ جہاں پہ اطلاع کے مطابق نبی بھی صدی لوگ جو ہے اسٹابری اگاتے ہیں اور اس سے اپنا گزارہ کرتے ہیں ناظرین یہ سرزبس اور شادمہ کھیت کافی خوبصورت نظر آتے ہیں اور جب اسٹابری ان میں دکھتی ہے تو کافی خوبصورت سرک رنگ کی یہ اسٹابری دل کو بھاتی ہے آج کے لوگ مصروف نظر آتے ہیں اس علاقے میں اور اچھا خاصہ کامائی کرتے ہیں اسٹابری کی کھیتی کر کے ناظرین جب ہم نے کسان حضرات سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ رمہ سال اور پچھتے سال بھی لگتار بارش کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا ان حضرات کو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہی اب گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی نقصان دے ثابت ہوتی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ نہ زیادہ بارش اور نہ ہی زیادہ کڑی دوب اس کھیتی کے لیے فائدہ مند ہے رمہ سال احسا ہی ہوا لگتار کی بارش اور اب کڑی دوب کافی مزر ثابت ہوئی یہ واجہ کشمیر کا ایک ایسا فل ہے جو سب سے پہلے کاٹا جاتا ہے تمام کے تمام فل ابھی تیار نہیں ہوتے بلکہ یہ فل جو ہے اپریل کے آخر میں ہی تیار ہو جاتا ہے یہ فل جو ہے اگست میں اگائی جاتی ہے اور پھر لگ بگ اپریل کے مہینے میں ہی اس کا کاٹنا شروع ہو جاتا ہے بازاروں میں قیمت مناسب ملتی ہے لیکن جیسا کہ ہم نے کہا بارش اور کڑی دوب کافی مزر ثابت ہوئی اگر چیز سے اچھی کھاسی کمائی ہوتی ہے لیکن کسان حضرات نے سرکار کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جو سہولیات بہم ہونی چاہیے ان حضرات کو وہ سہولیات بہم نہیں ہوتی ہے سرکار کی جانب سے کچھ ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جسے یہ فل بازاروں میں صحیح کیمتوں پہ بیجی جائے اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو ہمارے کسان حضرات چاہتے ہیں کہ وقتاں پھا وقتاں ان کی رہنمائی کی جائے جو ہمارے محقہ میں ہے تھوڑا سا وضاحت کرے کہ کس طرح اس کی خیتی جو ہے زیادہ سے زیادہ کی جائے لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے کارٹنے کے فوراں بعد اسے استعمال کیا جانا چاہیے کیونکہ اگر کھرمی زیادہ ہو تو یہ فل حراب ہو جاتے ہیں جو ہی کسان اسے کاٹنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کاٹنے میں اس کے بعد پیکنگ وغیرہ کرنے میں کسانوں کا گلہ ہے کہ یہ فل جو ہے وادی سے باہر جاتا ہی نہیں کیونکہ سرکار نے ایسے اقدامات نہیں اٹھائی ہیں کہ فوری طور اسے ریاستوں سے باہر بھی جا جائے کسانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف جمعہ تک یہ فل جا سکتا ہے اس کے آگے نہیں جا سکتا اس کی پیکنگ کرنے میں وقت لگ جاتا ہے اور کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں وادی کشمیر میں کولڈ سٹوریج جو ہے دستیاب نہیں ہے اگر اسے کولڈ سٹوریج میں محفوظ کیا جاتا تو ممکن ہے کہ اس فل کو ریاست سے بہار بھی بیجا جاتا تو اسے میں سرکار کو ان کسانوں کی مدد کرنا لازمی بنتا ہے تاکہ یہ فل اور زیادہ بازاروں میں بکے جی میرا نام شبیر احمد ہے جی میں گاسو حضرت کو میں رہتا ہوں یہ جو گاسو ہے یہ سرنگر سے 15 کلومیٹر کی حسلے پر واقع ہے یہ جو سٹرابری ہے سال کا شروع اس سٹرابری سے ہوتا ہے یہ سٹرابری کھانے میں بہتی لازیز ہے اور یہ بہتی بینفیشل ہے یہ سٹرابری بہتی اچھی ہے محنت کے اور سے دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے محنت لگ گیا مگر اس میں فائدہ بھی اچھا ہے اگر ایک کلومیٹر میں ہم سٹرابری کی حسل کریں گے تو ایڈ ڈسٹ اس میں کم سے کم ساٹھ ہزار روپے کا فائدہ ہو ستا ہے اگر موسم اچھا ہو نا زیادہ ٹیمپریجر نہ ہونا چاہیے نا زیادہ بارش ہونا چاہیے کراف تو اس سال بہتی جو کراف اچھا تھا مگر جو چون کی پارش بہتی آئی بارش پچھلے مہینے میں اس نے کراف کو دیمیش کرتے ہیں اس کی وجہ سے پارور سے ان کو بہتی نقصہ ہونا چاہیے ایک چوال جو اس کا اٹھانے کا پیریڈ ہے وہ ہے 25 اپریل مگر جو کہ یہاں اس سال بارش بہت لگی اس سے تھوڑا لیٹ ہو گیا میں بولتا ہوں جو بھی یوتھ ہے وہ بے روزگار ہے اپنا روزگار بڑھانے کے لئے میں بولتا ہوں جو آپ کا زمین ہے اس کو کنورٹ کیجئے آپ اس سٹرابری میں اس سے آپ کا روزگار اچھی طرح سے آ سکتا ہے کیونکہ یہ تو کشمین میں بہت سارے جو پارمر سے ایسے ہی بیٹھے ہوئے بے کار زمین انہوں نے رکھی ہے تو ہم اسے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئے یہاں گاسو جو سٹرابری بلیج کے نام سے مشہور ہیں آپ یہاں سے اس کی پلانٹس دے چاہے ہیں یہ کرب بہت زیادہ اچھا ہے ہم اس وقت جو ہے یہاں پہ کلٹیویشن ہو رہی ہے ہم اس وقت سرنگر کے گاسو ایڈیا میں یہاں پہ سٹرابری کی کلٹیویشن اچھے خاصے ہیکٹرز پہ ہو رہی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے جو بیسک مسئلے ہیں نا وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ایک فارمر کے جو بیسک مسئلے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بیسک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ کلٹ سوژرز کا مسئلہ ہے ہم جب یہاں پہ ہارویسٹنگ کرتے ہیں ہارویسٹنگ کے ٹائم بھی ہم لوگ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ پرڈیکشن جو ہے یہ ایک ساتھ مارکٹ میں ہم لینے جا سکتے ہیں ایک ساتھ یہ پرڈیکشن ہم لوگ ہارویس بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک ساتھ ہم اس کو پیک بھی نہیں کر پائیں گے تو اس کے لئے گارمنٹ کے پاس کیا ایک سکیم ہونی چاہیے کہ یہاں پہ جو کول سوریج کی چین سے وہ ہونی چاہیے اس ایریا میں نہیں تو آپ دیکھیں کوئی بھی کراپ اگر ہم اپنی زمین میں کلٹیویٹ کریں ہماری زمین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک گفت ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حرکت کرو برکت کرو اللہ جب تک ہم حرکت کریں گے نہیں اللہ تعالیٰ برکت نہیں کرے گا ہر کا تو ہر ایک زمین دار کہتا ہے یہ دیکھیں آپ جو یہ پسینہ میرے ماتھی پہ دیکھ رہے ہیں یہ پسینہ نہیں ہے یہ زمین دار کا خون ہے ہم خون پسینہ نکالتے ہیں اپنی انوارچٹس میں لیکن اس کے بعد ایڈ دین جو دیتے ہیں جو ہم انپوٹ یہاں سے دے رہے ہیں نا ہم لوگوں کو اوپوٹ اتنا نہیں مل رہا ہے پہلے پہلے سٹارٹنگ میں ریٹ اچھی ہوتی تھی بیر بعد میں کیا ہوتا ہے پہلے ہم چار سو پانچ سو روپے میں بھی ٹرائی بیجتے ہیں تو بعد میں اس وقت اگر آپ ریٹ دیکھیں گے مارکٹ میں اس وقت سو ڈیٹھ سو روپے میں ایک ٹرائی جاتی ہے جس ٹرائی کو ہمیں تیار کرنے میں یہاں پہ تین سو چار سو روپے لگتا ہے آرام سے اس کے بعد یہاں جو گارمنٹ ہے جو ہمارا ہوتیکلٹر دپارٹمنٹ ہے ہمارا جو اگریکلٹر دپارٹمنٹ ہے ہماری سکوائش انورسٹی ہے ان کی طرف سے بھی کوئی ایسے محصر اقدامات نہیں اٹھا رہے ایسا کوئی ان کے ساتھ ایسا ملکب ان کے سائیڈ سے کوئی بڑے پروگرامز نہیں ہو رہے چھوٹے موٹے تو ہوتے کہ تکے ہو رہے جیسے آج بھی کچھ آفیسر لال منڈی سے آئے ہوئے تو لیکن دیکھیں پروپر گائیڈنس زمیندار کو ملنی چاہیے فارمر کو ملنی چاہیے کہ اگر آپ جو سٹرابری ہے ان کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں آپ ان کو کس طریقے سے کلٹیویٹ کر سکیں گے کیا ان کو نمی رکھنی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مطلب یہاں جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہم ایسے فارمر بلکل ایک کر رہے ہیں اس وقت ہارویسٹ ہو رہا ہے اس وقت ہارویسٹ ہو رہا ہے سٹرابری اس وقت کراپ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا بیچ میں جو موسم چینج ہوا تھا جس میں بارشے زیادہ ہوئی جس وجہ سے اس کو نقصان ہوا اس ساتھ اس ساتھ ڈمانڈ کام ہے کیونکہ الیکشن پروسس ہو رہا ہے وہ تھوڑے سے اس میں اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے تو دوسری بار ہی کہ منڈی بھی ریٹ میں منڈی میں بھی ریٹ خاص نہیں ہے کیونکہ ایک سوڑ ٹرانسپورٹ پروبلم ہو رہی ہے لیٹ مار پہنچ رہا ہے اور دوسری بار کیونکہ ایک چوڑی سٹارٹ ہوا ہے سال ڈلی پاچ داس دن جس کے وجہ سے اس کا مارکٹ ویلی اس وقت کام ہے سال مطلب 90% یہاں پہ لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہے مطلب اپنا روزگار کام آتے ہیں مطلب ہے لیکن گورنمنٹ اس کے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں اس کا ڈپارٹمنٹ جو ہٹ کل پڑ ہے وہ بھی کچھ نہیں کرتا ہے مطلب ہوتے تھے لوگ لیکن تھوڑا سا نہ امید ہے گورنمنٹ سے اور ڈپارٹمنٹ سے جس کے وجہ سے لوگ اس سے تاوجہ ہٹ گئے اس کے لئے کوئی مطلب پروسس ہونا چاہے تاکہ یہ جورس فیکٹری ہو جانا ہونی چاہے اس علاقے میں اور دوسرا ٹرانسپورٹ ہونا چاہے لوگ تاکہ یہ دوسری ڈسکس میں جلدی جلدی پہنے جائے نہیں یہ کہاں ایکسپورٹ کیونکہ اس میں لائف شل بہت کام ہے ہاں ایک پاسیبل ہو سکتی ہے کہ جو موتا کیا ہو سکتا ہے یا ایون راجوری پونچر کشتوار تک ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے گورنمنٹ کو کچھ سٹپس دینی چاہے یہ گاڑی والا شام کو کٹھے کرتا ہے خود پھر رات کو ہی لے جاتا ہے وہ منڈی کہ صبح وہ ٹرانسپورٹ ہونا پہ کرتا ہے سال تھوڑا سا اس میں ڈیمانڈ کام ہے کیونکہ ایلیکشن پروسس بھی ہے اور دوسرا اس لی بات ہے کہ ڈیلے ہوا اس سال ہارویسٹ دس پنترہ دن جس کے وجہ سے اس کا اپیکٹ اس پہ پاڑا ہے اس سے 30-40% لکسان ہوا کیونکہ کانٹینیو بارش ہوئے کانٹینیو بارش اس کے لئے مزیر ہے اور اس وقت ہیٹ ہے یہ ہیٹ ویوہ ہے یہ بھی اس کے لئے مزیر ہے یہ شکریہ مزیر ہے وہ عین میں چاہتا ہے موسیقی موسیقی ہمارے میں نے پاکا چاہتے ہیں اور اسے مجھے کے لئے جو میں لتا ہے اب وہ اصلا پاکاکا ہے ہمیں پاکا پاکا ہے ان کو یہ باپی چگہ جا تھا جو چگر لہتا ہے نگی کرے کہ بند کوئی چگہ دوائے ستا ہے تو ہمارے ہمارے پاکا ہے تو کس دوائے تو کوئی ран تو جانوس ہمیں ابان شئیم مان چیئے اگس سنس ایرہ کس شکالا مائس مجتولا ستار ناز کولی اواز ایس او رائنس تو ایرہ ایس ایس ریتا سبات پرس تیل اک زہدر ایس ایس او این کامی ترائی پانچا مرتوز میں شٹاڑ کرنے پاکیو ماسا ناڈیا واسا ناڈیا واسا ناڈیا اچھی یہ کھانچا اس کو تھوڑا بوہریش نتاسانی مکلی اچھا اکچپیوانی کھائیال تھاؤن گاس کشنی کی ہساریو کتا بیگو چورا بورا اگر بوہریش کھرنا ستیچو پتریس لاران تو چاہز داغ تیکی چی بوچتا جیازی میں اگل کالچر بولیاں دیان دوائید گاس اس اس کو تکیو ماسا چاہیدن تالا گوڑس لوگمو تیموش داغان اس گئی کھاتمو یہاں کھو ملائید تاچو اس دوائید گئی کھاتمو یہاں کھو ملائید تاچو اس دوائید گئی ملائید تیموشو ملائید ناڈیا دیریکس وزا میندی زادو ترو حرپ دیسان میٹرائی پارستیو زادو ترہتی گئی مزگو دوڑتی مزگو حاتی مزگو مارکٹ کالا باز بازید ہے بڑا نس بڑا